اس پچھے کے بارے میں نے تویا ہے سر آپ بتا دیں آج آپ یہاں پہ آئے ہیں اور اب تک جو کیس کی پیشرفت اس سوالے سے آپ کیا ہے ڈی پیو صاحب سے بات ہوئی ہے ہمیں بتائیں کہ اتنا بڑا کیس ہو چکے اور آج تک گریفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی اور اب تک دشتگردی کی دفعات کی نہیں شامل کی گئی اس باقیات میں اس میں ہمانے رکھی دیکھیں یہ ایک انتائی بہمانہ قتل کا کیس ہے جس میں ایک تین سالہ بچی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہ قبر تک بھی ہم مجرم کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے ڈی پیو صاحب پولیس سارے بڑے ایکٹیولی یہاں کے لوگ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ دن رات انویسٹیگیشن میں مصروف ہے اور ہر لحاظ سے دیسی طریقوں سے بھی اور سائنٹیفیکلی بھی ہر چیز کی اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں بڑی حاصل تک پیش رفت ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی اگلے تین چار دنوں میں جو بھی اس کا ملزم ہے مجرم ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا اور عوام کے سامنے ہوگا پولیس دن رات اس کوشش میں لگی ہے اور کئی لوگوں کے بلڈ سیمپل ٹیسٹ ہو چکے ہیں کئی کے ہونے ہیں یہ ایک عمل ہے جو ڈی این اے ٹیسٹ کا جاری ہے اور انشاءاللہ یہ ایک دو روز میں اس کی رپورٹس بھی آ جائیں گی اور ملزم بھی پکڑا جائے گا دفعات کا جانت تک تعلق ہے کیس ملزم سامنے آ جائے اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی دفعات قانون کے مطابق ہوئیں وہ ساری لگ جائیں گی ابھی بھی تین سو دو جو ہے اور اس کے علاوہ جو دفعات ہوتی ہیں مطلقہ وہ اس پہ لگ چکی ہیں کیس کے اوپر مزید ضرورت ہوئی تو اس سے بھی اجتناب بھی کیا جائے گا اور دوسری بات کہ اس وقت پوری پرویشنل گورنمنٹ وزیراعاللہ سب انتظار میں ہے کہ پولیس کس وقت کامیابی کی رپورٹ دیتی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے بڑے اہم ہیں اس میں انشاءاللہ یقینی کوئی مصبت پیش رفت جو ہے وہ ہو جائے گی بڑے اہم ہیں